ہیلو ویورز پرتگال کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی لیگلائزیشن آپ کیسے کروائیں گے اس حوالے سے کچھ کیوریز آ رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نے ایک ویڈیو بنا دیں پرتگال کے جو ڈاکومنٹس کی لیگلائزیشن کے لیے لیگلائزیشن ہوتی گئے جب آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹ پاکستان سے آپ نے کسی بھی ملک میں سپیشلی پرتگال بھیجنا ہے تو یہاں کی جو لوکل امبیسی ہے اس سے آپ ان ڈاکومنٹس کی جو فوٹو کاپیز ہیں ان کو ٹیسٹ کرواتے ہیں جسے لیگلائزیشن کہتے ہیں جی اب لیگلائزیشن کروانے کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار کیا ہے پاسٹ میں ایک ہی ایمیل آئی ڈی ہوتا تھا چاہے آپ نے اپوائنمنٹ لینی ہے ویزا کے لیے یا لیگلائزیشن کے لیے تو اس پہ آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ رش ہوتا تھا ویزا اپلیکیشن کے جو اپوائنمنٹس کے حوالے سے تو لیگلائزیشن کی اپوائنمنٹس بہت ڈلے ہو رہی تھی ابھی اسلام آباد میں جو پورٹگیز امبیسی ہے اس نے ایک نیا ایمیل آئی ڈی بنایا ہے کہ اس ایمیل آئی ڈی پہ اگر آپ ہمیں ایمیل سینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بڑی جلدی جو ہے وہ لیگلائزیشن کی ڈیٹ مل جاتی ہے ایمیل آئی ڈی ہے یہ ایمیل آئی ڈی ہے اس پر آپ ایمیل اگر سینڈ کریں گے تو آپ کو لیگلائزیشن کی جو اپوائنمنٹ ہے وہ دو سے تین دن میں ریسیب ہو جائے گی لیکن کیونکہ پورٹگال کی امبیسی میں پریشر بہت زیادہ ہے بہت لوگ رابطہ کر رہے ہیں تو ان کا میل باکس فل ہو جاتا ہے جب فل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمیل ریٹرن ہونے لگ جاتی ہیں اگر آپ پہلی ایمیل بھیجتے ہیں وہ ریٹرن ہو جاتی ہے تو ضرورت نہیں کہ آپ بارہا ایمیل بھیجیں عام طور پر مجھے بہت سارے جو لوگ جو رابطہ کرتے ہیں ہم نے ایک سو ایمیل ڈال دیں ایک دن میں پھر بھی نہیں ڈلیور ہوئی آپ نے ایک دن میں زیادہ زیادہ چار پانچ ایمیل بھیجیں اس سے زیادہ نہ کریں کیونکہ جب آپ اتنی زیادہ ایمیل سینڈ کرتے ہیں تو وہ سپیم میں چلی جاتی ہیں تو یا سوٹویر آٹو آپ کو بلوک کر دیتا ہے سپیم سمجھ کے آپ نے ایمیل زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ ایمیل ایک دن میں سینڈ کرنی ہے ہوفولی کہ آپ کی ایمیل ڈلیور ہو جائے گی اور آپ کو اپائنمنٹ مل جائے گی اب یہ ہے کہ آپ نے جب ایمیل لکھنی ہے تو آپ نے ایمیل میں کیا لکھنا ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے جو اٹیچمنٹ ہے فرسٹ ہے وہ آپ کا پاسپورٹ آئی ڈی کہ آپ نے اپنا آئی ڈی جو ہے وہ اٹیچ کرنے ساتھ پاسپورٹ کی کوپی سکین وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے اپائنمنٹ جو آپ کی ڈیٹ ہے جو آئیمہ میں اس کی اپائنمنٹ نمبر لکھنا ہے آپ نے یا آپ کے اگر فائل لوگ ہے تو وہ ڈیٹیلز بھی آپ ساتھ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بھی کوئی پروف آپ ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کور لیٹر ایک لکھنا ہے یا ای میل جو ہے اس کے اندر یہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کو یہ اٹیسٹیشن کیوں ریکوائیڈ ہے کون کون سا ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہے اور وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ منسٹری آف وارن افیر سے ہیں یعنی آپ نے ساری انفرمیشن اس کے اندر دے دینی ہے تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو بڑا کلیر آئیڈیا ہو جائے اور آپ کو وہ آپ کی کام کے حوالے سے آپ کی اپوائنٹمنٹ جلدی یا جس طرح بھی انہوں نے سیٹ کرنی ہے وہ کریں اس میں ایک تو آپ نے پروپ پڑی ہے جو میرے ڈاکومنٹس کے آپ نے ساتھ ہی اٹیچ کر کے بھیجنے ہے اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ آپ نے بہت زیادہ ای میلز نہیں کرنی ہاں جو ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس لیٹسٹ ہو لیٹسٹ سے مرادی ہے اگر پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ پی سی سی آپ کروا رہے ہیں تو وہ آپ لیٹسٹ چار پانچ دن پہلے کا ایشو ہوا ہو اس کو آپ منسٹیو فورن افیر سے ٹیسٹ کروائیں اور ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ ای میل کے طرح بھیج دیں پورٹگیز امبیسی کو اگر آپ کی ڈگریز ہیں تو وہ ڈگریز جو ہیں وہ آپ کی لیٹس ڈیٹس میں آپ کی یعنی تین چار دن پانچ دن پہلے ہی منسٹیو فورن افیر سے وہ ٹیسٹ ہوئی ہوں تو یہ اس بات کا آپ نے خیار رکھنے آپ نے پڑھانے ڈاکومنٹس نہیں اٹیچ کرنے یعنی دو دو تین تین ماہ پڑھانا پی سی سی ہے ایسے ڈاکومنٹس آپ نے ٹیسٹ نہیں کروانے کیونکہ یہ اگر یہ ٹیسٹ ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کے لئے آگے فائدہ مند نہیں ہوں گے اپنا بہت خیار کیے گا پورتگال کے حوالے سے اگر آپ کو پیٹ کنسلٹیشن چاہی ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم لوگ آپ کو وزٹ ویزا ورک پومٹ ڈی ٹو ڈی سیون ڈیجیٹل نومیڈ اور گولڈن ویزا ڈی نائن ان تمام جو پروگرامز اس میں ہم آپ کو سورسز پروائیڈ کرتے ہیں پروفیشنلی ٹاپ کی جو پورٹگیز لا فارمز ہیں ان کے ساتھ ہم اسوسییشن میں کام کرتے ہیں اور ہمارا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ پورتگال کے اندر بھی آپ کو ائرپورٹ پک اپ اکومیڈیشن پرانس بورڈ آپ کو جوب سرچنگ میں ہیلپ فائل لاؤک آرٹیکل ایٹی ایٹ فائل لاؤک آرٹیکل ایٹی نائن آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو یہ تمام سورسزز ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں پروفیشنلی شکریہ شکریہ شکریہ